بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے حافظ سعید رزوی کی درخواست پر آج لاہور آئی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے جو ٹی ل پی کے امیر ہیں اور وہ فیصلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسری طرف ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے شوقت ترین کے خلاف لاہور آئی کورٹ میں ایک درخواست فائل کی گئی تھی اس کے اوپر آج سمات ہوئی ہے وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہی جو بدماش مافیا ہے لاہور کا اس کے خلاف سی سی پی اور لاہور کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے اس کو پر ہم بات کریں گے اور آخر پر ہم بات کریں گے دیرہ غازی خان میں ہونے والے آپریشن میں پنجاب پولیس اور اداروں کو بڑی کامیابی ملی ہے وہ ڈیٹیلز بھی ان پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بڑی اہم گرفتاری ہوئی ہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو بدماشوں کے خلاف سی سی پی اور لاہور کا ایکشن ہے وہ بڑا ہی خوش آئید ہے اور جب تک یہ معاملات دیکھتے ہیں امریکہ میں جو بڑے بڑے مسائل کی وجہ بنے وہ اسلحہ تھا جو اسلحہ کے لیسنس جاری کیے گئے تھے اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا وہاں پہ فائرنگ کے واقعات اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہماری جو کرپٹ ایلیٹ ہے یا جو ہمارے حکمران گزرے ہیں انہوں نے جس طریقے سے اپنے لوگوں کے لیے بندر بانٹ کی اسلحہ کی وہ اسی نے تباہی مچائی ہمارے ملک میں اور پھر جو دہشتگردی کی آگ سے ہم گزرے آپ جانتے ہیں کہ پاکسان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے صرف جو مراد علی شاہ کا سیکرٹری تھا اس نے ایک ہزار اسلحہ لیسنس جاری کروایا تھے اور جس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ بلاول زرداری ہاؤس میں بلاول ہاؤس میں کوئی خاص طرح کی جو ہے وہ ایک فورس تیار کی جاری ہے پاکسان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو یہ ساری چیزیں بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی تو اب جو کاروائیاں کی گئی ہیں اس کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تین ہزار دو سو سرسٹھ لوگوں کو اب تک یہ جو کرپٹ جو قبضہ مافیاں ہیں یا جو جن کو بدماش ڈیکلیئر کیا گیا ہے یہ بدماش بیسیکلی لیگل ٹرمنالوجی ہے جو پولیس آرڈر ہے اس کے اندر اور اس وجہ سے جو جن لوگوں کو ڈیکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ بدماش کی لسٹ ہے سپیشل ایک لسٹ بنائی جاتی ہے جو سی سی پی آفیس میں بنتی ہے اس وجہ سے ان کو ہم بدماش کہتے ہیں تو یہ ایک لیگل ٹرمنالوجی ہے اب اس میں جو اب تک تین ہزار دو سو سرسٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے دو ہزار آٹھ سو اٹھائیس مقدمات بنائے گئے ہیں جبکہ پانچ سو نوے ہتھیار جو بڑے محلق ہتھیار ہیں وہ بھی قبضے میں لیا گیا ہیں پنجاب لاہور پولیس کی طرف سے اہم جو کاروائی ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ضروری ہے وہ ہے اسلحہ کے لیسنسوں کے خلاف وہ کریک ڈاؤن شروع ہے اب تک چار سو سولہ ملزمان کے جو اسلحہ ہے اس کے لیسنس منسوخ کر دیا گیا ہیں انتظامیہ کی طرف سے اور صرف ایک گوگی بٹ جو اس وقت پولیس حراست میں ہے اس کے نام پر اکتالیس اسلحہ لیسنس تھے اس کے اور اس کے بیٹنوں کے نام پر آپ اندازہ لگائیں کہ بغیر کوئی تعلق کے بغیر کوئی پولیٹیکل ریلیشن کے ایک ہی شخص یا ایک ہی فیملی کے اکتالیس اگر اسلحہ لیسنس بن جاتے ہیں تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا اور ہمارے معاشرے کا کتنا ہلیہ بگاڑا ہے ان ظالموں نے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی دوسری طرف جو ہے وہ سی سی پیو لاہور کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم کسی بھی ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی کرائیم میں ملوث ہے کسی نہ کسی مقدمے میں ملوث ہے اور اس کے نام پر کوئی اسلحہ کا لیسنس ہے ایسے شخص کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جو کہ بہت خوش آئند ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے دوسری طرف حافظ سعید ریزوی جو کہ کلدم تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر ہیں اور وہ جب یہ دھرنا ہوا تھا تو دھرنے کے دنوں میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتاری کے بعد ان کو نظر بند کیا گیا تھا ان کی رہائی کے حوالے سے درخواست فائل کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جس میں آج فیصلہ سنایا گیا ہے پہلے ایک درخواست تھی جو خارج جو تھی چیف جسٹس کاسم خان صاحب نے خارج کی تھی اور اس میں تھا قانونی جو معاونت کی اجازت مانگی تھی عدالت نے یہ کہا تھا کہ جو کلدم تنظیمیں ہوتی ہیں ان کی بھی کوئی قانونی ٹیم ہوتی ہے اور ان کو بھی کیا حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے قانونی معاونت وہ حاصل کر سکیں اس کے اوپر عدالت نے سوالات اٹھائتے اور آخر کار عدالت نے ان کی درخواست خارج کر دی تھی اور جو وکیل تھے ٹی ایل پی کے انہوں نے عدالت میں قاسم خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ جب عدالتوں نے کوئی کام کرنا ہو تو وہ بغیر کسی رولز کے ریگولیشنز کے ان کے پاس اختیار ہے وہ کر دیتے ہیں جو نہیں کرنا ہوتا اس کے اوپر سو ہیلے بھانے ہیں جب یہ بات کی تھی تو قاسم خان صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ آپ جملہ جا کے میڈیا کے سامنے بیان کریں یہ عدالت میں بولنے والا یہ جملہ نہیں ہے اب ان کی طرف سے درخواست فائل کی گئی تھی حافظ سعد رزوی کی گرفتاری کے خلاف اور ان کی رہائی کے لیے یہ درخواست فائل کی گئی تھی کہ ان کو نظر بند کیا گیا ہے اور حراست میں رکھا گیا ہے اور یہ جو نظر بندی ہے یا یہ جو حراست ہے یہ غیر قنونی ہے اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے عدالت نے کہا کہ کیا کسی اگزیکٹیو آرڈر کے تحت ان کو جو نظر بند کیا گیا ہے یا کسی مقدمے میں نظر بند کیا گیا ہے تو ٹی ال پی مقلاہ کا یہ کہنا تھا کہ ان کو جو نظر بند کیا گیا ہے وہ اگزیکٹیو آرڈر ہے حکومت کے آرڈر سے ان کو بند کیا گیا ہے تو عدالت نے کہا کہ پھر حکومت کا آرڈر ہے تو پھر حکومت ہی بہتر جانتی ہے اگر کوئی وجہ ہوگی جس کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہفتہ دس دن یہاں پر لاہور کے اور پورا ملک کے حالات خراب کیے جاتے رہے اور دھرنا دیا جاتا رہا اور پھر تشدد کے جو واقعات ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور اگر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے تو یہ اگلے ہفتے پھر انہوں نے دھرنا دینا ہے تو یہ حکومت بہتر جانتی ہے کہ کب کیا کرنا ہے اس لیے حکومت کے معاملات میں ہم انٹرفیر نہیں کرتے اور یہ جو ان کو نظر بند رکھنے کا معاملہ ہے یا ان کو حراست میں رکھنے کا معاملہ ہے یہ حکومت کا فیصلہ ہے حکومت خود اس کو ڈیسائیڈ کرے گی اور عدالت نے حافظ سعید رزوی کی نظر بندی کے خلاف جو درخواست تھے اس کو مسترد کر دیا دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون نے شوکت ترین جو وزیر خزانہ ہے ان کے خلاف درخواست فائل کر دی ہے آپ جانتے ہیں شوکت ترین ان کے ساتھ آپ کے سو اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن جو معاشی حالات تھے وزیراعظم عمران خان نے کچھ بہتر ہی سمجھا ہوگا کہ ان کو واپس لائے گیا اور ان کو ایک عہدہ دیا گیا اب ٹیکنیکل گراؤنڈ پر وہ لوگ جنوں نے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو کراچی میں بھی الیکشن بھی لڑے ہیں اور جن کے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نون لیک کی ایٹی ایم مشین ہیں وہ مفتہ اسماعیل مفتہ اسماعیل اگر بن سکتا ہے وزیر خزانہ تو شوکت ترین کیوں نہیں بن سکتا پھر وہ بھی تو الیکٹڈ نہیں تھا نان الیکٹڈ تھا اور اساق دار کے بعد اس کو مفتہ اسماعیل کو آپ نے جو خزانہ ہے اس کا کلمدان سونپ دیا تھا تو اب پہلے یہ معاملہ جو ہے وہ حفی شیخ کے خلاف یہ عدالتوں میں گئتے ہیں حفی شیخ جب گھر چلے گئے تو اس کے بعد اب یہ شوکت ترین کے پیچھے پڑ گئے ہیں شوکت ترین کے خلاف اس درخواست میں جو آج سمات ہوئی ہے ساجد جسٹس ساجد محمود سیٹی صاحب کی عدالت میں اس کی سمات ہوئی ہے اور اس میں جو درخواست گزار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک کوئی بھی منتخب شخص جو ہے وہ بن سکتا ہے وزیر خزانہ کوئی بھی غیر منتخب شخص نہیں بن سکتا اور اس کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے جبکہ ڈپٹیٹرنی جنرل صاحب نے عدالت کو بتایا کہ یہ صدر پاکستان کا اختیار ہے اور صدر پاکستان نے اپنا اختیار اعمال کرتے ہوئے ان کو وزیر خزانہ بنائے ہے اگر کوئی گریمیس بنتا بھی ہے تو وہ یہاں نہیں بنتا یہ اسلامباد میں جائیں چیلنج کریں لاہور ہائی کورٹ میں تو ان کی درخواست نہیں بنتی عدالت میں جب کافی دیر بیس ہوئی تو اس کے بعد عدالت نے ان کی درخواست کو نہ نوٹس جاری کیے اور نہ ہی عدالت نے ان کی درخواست کو پریلیمنری ایڈمٹ کیا بلکہ عدالت نے یکم جون کی اس میں تاریخ مقرر کی ہے اور یکم جون کو عدالت نے معاونت مانگ لی ہے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے اور ہم امید کرتے ہیں پہلے بھی جو وزیراعظم کے مشیر ہیں یا وزیراعظم کے جو ایڈوائزر ہیں یا ترجمان ہیں یا ان سارے لوگوں کے خلاف وہ درخواستیں فائل ہوتی رہی ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی با رہا خارج کی اب دیکھتے ہیں کہ ساجد محمود سیٹی صاحب اس معاملے میں کیا کرتے ہیں اور کیا یہ جو درخواست ہے شاکترین کے حوالے سے اس میں نوٹس جاری کرتے ہیں وفاق کو جواب طلب کرتے ہیں یا ابتدائی طور پر اس کو خارج کرتے ہیں کیونکہ یہ بیسکلی درخواست تو ہے جس کو ابتدائی طور پر خارج کیا جانا چاہیے یہ درخواست نہیں بنتی کہ اس درخواست کو قائم رہنا چاہیے پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان نے ایک دن پہلے اعلان کیا تھا دیرہ غازی خان میں ڈاکوں کا جو راج ہے اور وہاں مختلف جو قبائل کے بڑے ہیں وہ سہولتکار بنے ہوئے ہیں ڈاکوں کے بیسکلی شکارپور اور سندھ میں جو کچھے کا علاقہ ہے وہاں پر جس طریقے سے سندھ پولیس کی ناکامی ہمیں دیکھنوں کو ملی جس کی وجہ سے کئی پولیس والے شہید ہو گئے پھر ان کی جو بکتر بندگاڑیاں تھی وہ انہوں نے قبضے میں لے لیں پھر جو پولیس والے تھے ان کے اوپر تشدد کر کے ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل کی گئیں جو ان ڈاکوں کی طرف سے جب یہ سارے کے سارے معاملات سامنے آتے گئے تو کیونکہ دیرہ غازی خان میں بھی ڈاکوں کا ایک راج رہا ہے اور ایک وقت تھا جن کے بارے میں پہلے بھی دیرہ غازی خان میں آپریشن ہو چکا ہے لیکن یہ کوئی کلین نہیں کیا گیا تھا ان کے خلاف کوئی بڑی کاروائی نہیں کی گئی تھی اور یہ بلوتستان کا علاقہ ساتھ لگتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں تو اب تو ان کے خلاف کیونکہ پولیس کے علاوہ باقی دارے بھی ایکشن لے رہے ہیں تو اب لادی گینگ کے جو رکن ہیں جلیل ممدانی جو کہ ایک بڑا نام ہے جو ڈاکو گینگ کا اس کو گرفتار کیا گیا ہے دیرہ غازی خان سے اور اس کے علاوہ باقی بھی کافی بڑی تعداد میں جو ڈاکو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے پنجاب پولیس اور رینجرز اور باقی داروں کی طرف سے جبکہ دوسری طرف شکار پرو میں جو سندھ پولیس کاروائی کر رہی ہے اب اس میں بھی رینجرز کو طلب کیا گیا ہے تو وہاں ستائیس جو ڈاکو ہیں ان کے سر کی قیمت تیس تیس لاکھ روپے سندھ پولیس نے رکھی ہے اگر وہ تیس لاکھ روپے جو ہے وہ ان کے سر کی قیمت لگا کہ اگر سندھ پولیس نے وہ آپریشن کرنا ہے پھر وہ کوئی آپریشن تو نہ ہوا وہ تو پھر یہ ہی ہوا کہ انہی کے سہولتکار بتا دیں گے کہ چلیں اس نے تو مر نہیں ہے تو ہمیں تیس لاکھ بھی مل جائیں گے تو یہ سندھ پولیس کی جو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو وہ پاکستان کا حصہ ہے سندھ کا حصہ ہے اور یہ سارے آپ خرشید شاہ سے جا کے پوچھ لیں ان کو پتہ ڈاکوں کا کون کہاں رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں اب ان کا صفایہ ہونا ضروری ہے اور جیسے پنجاب پولیس کو اور رینجرز کو کامیابی میرے یہ اسی طریقے سے سندھ کو بھی سندھ میں بھی ان ڈاکوں کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس مسئیبت سے نجات ملنی چاہیے ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیٹیل ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد